بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دو دن پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور دو دو اس کے بعد سے ملک کے مختلف حلقوں کے اندر مختلف قسم کی چیمگوئیاں شروع ہوئیں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مزاکرات ہونے چاہیئے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انہیں بالکل بھی عام معافی نہیں ملنی چاہیے انہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے انہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہے لہٰذا انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے دو سو دو قسم کی رائے ملک کے اندر پائی جاتی ہے لیکن اگر حلات و واقعات کو اگر دیکھا جائے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ایک ایسی مخلصانہ کوشش ہے تاکہ ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے اور اس کے لئے افغان طالبان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور سراج الدین حکانی کی جانب سے بھی خصوصی طور پر کوششیں کی گئی ہیں اور دوستو اب بیس سال کے بعد بلاخر کل عدم ٹی ٹی پی نے فائر بندی کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہہ کہ آج کے بعد وہ پاکستان کی مسلحہ افواہ یا پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی مسلحہ کارروائی نہیں کریں گے کوئی بم دھماکے نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی فائرنگ کریں گے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابتدائی طور پر جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ فائر بندی بیس دن کے لیے ہے لیکن امکان یہی ہے کہ جس طرح وزیراعظم پاکستان عمران خان کوششیں کر رہے ہیں امید کی جا سکتی کہ یہ فائر بندی ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے جس کا لا محالہ فائدہ پاکستان کو ہوگا اہل پاکستان کو ہوگا دوستو بڑی تیزی سے اس حوالے سے ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ بہت بڑی بڑی خوشخبریاں بھی سامنے آ رہی ہیں بہت جلد بلوچستان سے بھی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی دوستو باہر کے ممالکے کچھ کارساز کمپنیاں بھی بلوچستان کے اندر اپنے یونٹس لگانے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے وزیراعظم پاکستان عمران خان کوششیں کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہر کسی کے اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جن امریکنز نے بیس سال میں افغان طالبان کے بچوں کو تہتے کیا مدارس کے چار چار سو بچوں کو ڈرون اٹیک میں مارا گیا مختلف علاقوں کے اندر افغان طالبان کی قیادت میں موجود انس حکانی کے چار بھائیوں کو مار دیا گیا اور دیگر جنگیوں کے بھی بے شمار ریلیٹیوز مارے گئے لیکن بلاخر بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا گیا اور اب افغانستان کے اندر افغان طالبان اقتدار میں نہ صرف آ چکے ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے ساتھ وہ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر امن و امان رہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کمزور ہو گیا ہے یا پاکستان بھی سیکیورٹی فورسز میں یہ کپیبلیٹی نہیں کہ ان کو کیفرک کردار تک پہنچائیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ واپس آ کر اپنے آپ کو نارمل شہری کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں کچھ دہشتگردی کے ایسے گروپس ہیں جو کہ اس دہشتگردی سے سرنڈر کر کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو وزیراعظم پاکستان عمران خان افغان طالبان کی قیادت نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈیفائن کیا جائے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس حق میں ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو کہ دائش اور القاعدہ کے ساتھ مل کر بھارت کی خفیہ جنسی راہ کے ساتھ مل چکے ہیں تو ان اناثر کو ڈیفائن کر کے ان کے خلاف ایک فائنل آپریشن لانچ کیا جائے اور جو ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی فیصلہ کیا جائے دوستو یہ ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ ٹی ٹی پی نے دہشتگردانہ کاروائیاں نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے بعد اگر کوئی دہشتگردانہ کاروائیاں کرتے ہیں تو ان کے خلاف پر وہ آپریشن ہوگا کہ انہیں کیفریک کردار تک پہنچایا جائے گا دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت بھارتی میڈیا میں اس بات کی زور و شور سے مخالفت ہو رہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے ساتھ بات چیت کیوں کر رہے ہیں بار بار اس طرح کی پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ان دہشتگردوں نے اتنے بڑے پیمانے پر سلاٹر کیا اتنے بڑے پیمانے پر کاروائیاں کی وزیراعظم پاکستان عمران خان کس طرح سے انہیں معاف کر سکتے ہیں پاکستان کی عوام انہیں کس طرح سے معاف کر سکتے ہیں دو تو دوسرے لفظوں میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اس طرح کا فیصلہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے لیکن یہ فیصلہ اگر کیا گیا ہے تو وہ ملک کی مفادات میں کیا گیا ہے اور اگر اس کے پوزیٹیو اثرات آئیں اور ملک سے دہشت گردانہ کاروائیوں کا خاتمہ ہو تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب بھارت نہیں چاہتا ان کے پالتو دہشت گرد ہی تھیار ڈال دیں افغان طالبان کی جانب سے بھی کاروائیاں کی جا رہی ہیں پاکستان کی جانب سے بھی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اب دہشت گردوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں سوائے اس کے کہ وہ سیرنٹر کر دیں اس کے بعد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت فیصلہ کرے گی کہ اگلا سٹیپ کیا لینا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے اس فیصلے کے بعد امریکہ کو بھی اکدام آگ لگ گئی ہے امریکی تینک ٹینک نے کہا ہے کہ پاکستان اقتدار پر قبضہ کرنے کی کسی بھی جہادی کوشش کو پسپا کرنے اور اپنے جوری ہتھیاروں کی حفاظت کی صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی فتح نے پاکستان میں اسکریت پسندوں کو حوصلہ دیا ہے جس سے ملک میں اسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کے دوبارہ شروع ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں دوستو امریکی رپورٹ میں ایک انتہائی مزہکہ خیز دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں جہادی اسلام آباد میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تینک ٹینک نے کہا ہے کہ کوشش کرنی یقیناً کامیاب ہونا جیسا نہیں ہے اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان میں پیشہ وارانہ فوج یقینی طور پر اس کا جواب دے گی اور وقت آنے پر شاید کامیاب ہو جائے تو امریکہ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ شاید کامیاب نہیں الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج یقینی طور پر کامیاب ہے جس کا مظاہرہ آپ نے افغانستان میں بیٹھ کر گزشتہ بیس سال کے دوران دیکھ لیا جس نیت سے آپ افغانستان میں آئے تھے کہ پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے جہوری ہتھیاروں کو شبوتاز کیا جائے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے پاکستان کو بھارت کی کولونی بنا دیا جائے اس میں تو آپ دہشتگردی پر بے تہاشا پیسہ خرچ کر کہ کچھ بھی ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے تو اب پاکستان کے خلاف اس طرح کا پرپوگنڈا شروع کر دیا گیا ہے دوستو امریکی تینک ٹینک کی رپورٹ میں کشمیر کے تنازے کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں کہا گیا کہ جب پاکستان مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو بھارت میں بھی اس کا اثر پیدا ہوتا ہے افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پیش رفض نے پاکستان میں دہشتگرد حکومت کے امکانات کو بڑھا دیا ہے دوستو اس طرح کے بیانات دینے پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کو موت اور جواب دیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے اس قدم سے امریکہ اور بھارت کے گٹ جور سے پاکستان کے اندر دہشتگردانہ کاروائیاں کروانے کی بڑی سازش ناکام ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کی جانب سے پاکستان میں حملے نہ کرنے کا اعلان کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور آنے والے دنوں میں اگر اس پر مکمل عمل درامت ہوتا ہے اور حکومت پاکستان اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ترقی کے راستے کھل جائیں گے بلوچستان کے علاقے سے تیل اور گیس کے زخائر کو نکالا جا سکے گا سیپک منصوبے کے پروجیکٹ اپنی تکمیل کے مراحل کی جانے بڑھیں گے اور گی گی دشمن کی سب سے بڑی ناکامی ہو سکتی ہے دوزو بل آخر 20 سال کی جنگ ہو یا کچھ بھی ہو مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے باتچیت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا پاکستان نے دائش اور ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے وہ گروپ جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشتگردانہ کاروائیاں کی ان کو چن چن کر کیفرے کردار تک پہنچایا ہے اور اب بھی پاکستانی فوج کے اندر یہ مکمل صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اندر بھی جا کر کاروائیاں کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر باتچیت کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں تو یہ ایک گولڈن چانس ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس